لمسکار این ایچ وان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں ہیمانشو شرما جمہو کشمیر کا ڈوڈا جلا وہاں اترا کھنڈ کے جوشی مٹ جیسے حالات پچھلے تین چار دن سے پیدا ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک سن رہے ہیں آپ جوشی مٹ میں جس طرح ہزاروں لوگوں نے پلائن کیا ویسی ہی ستھی اب ڈوڈا میں بھی بن چکی ہے ڈوڈا کا جو سب ڈویجن تھاٹری ہے وہاں کا ایک گاؤں نہیں بستی ایک گھر میں درار آئی اس کے بعد پانچھے گھروں میں اب قریب پچیس سے تیس گھروں میں درار آئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پلائن لوگ کرنا شروع کر گئے ہیں ڈوڈا کے تھاٹری سب ڈویجن کے نئے بستی گاؤں سے اترا کھنڈ کے جوشی مٹ میں بھی ہم سب نے دیکھا پورے بھارت نے دیکھا جو ستھیتی بنی ہوئی تھی اور اب جمہو کشمیر کے ڈوڈا جلا میں بھی یہ ستھیتی پیدا ہو چکی ہے کارن ہے دراریں آپ تصویر میں صاف دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دراریں گھروں میں بنائی ہیں فرشوں میں دراریں بنائی ہیں اور لوگ ڈر گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پلائن کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس ڈی ایم جو تھاٹری ہیں وہ پوری طرح سے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں لوگوں کو سیف جگہ پہنچانے کا کام شروع ہو چکا ہے کسی سرکاری آواز میں فلحال لوگوں کا ایک ٹیمپریری کیمپ لگایا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی نقصان جانمال کا نہ ہو اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں این ایچ ون نیوز کے مادہم سے کہ کچھ جو گھر ہیں چار سے چھے گھر بتایا جا رہے ہیں جو ڈہ بھی گئے ہیں ان دراروں کی وجہ سے تو یہ ابھی تک کی بڑی خبر جمہو کشمیر کے ڈوڈا جلا سے تھاٹری سب ڈویجن سے جہاں پہ اتراکھنڈ کے جو شمٹ جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں دراریں وہاں پہ اب گھروں میں آ چکی ہیں اور لوگ پلائن کر رہے ہیں اب تصویروں میں صاف دے سکتے ہیں تھاٹری اگر میں اب بات کروں تھاٹری سب ڈویجن میں تو ایک طرف یہاں پہ چناب دریا بہتا ہے یہاں پہ این ایچ ٹو فوٹی فور میں کام بھی لگا ہوا ہے بڑی بڑی مشینری لگی ہوئی ہیں اور کہیں نہ کہیں اب سرکار کو پرشارسن کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دراروں کا ریزن کیا ہے کیا یہ دوسرا جوشی مٹ ہے بھارت کا جو جوشی مٹ میں ہوا کیا وہی اب جمہو کشمیر کے اس جلے میں ڈوڈا جلے کے تھاٹری گاؤں میں تھاٹری کے ایک نئی بستی گاؤں میں ہو رہا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم انیچون نیوز کے مادہم سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے لیں گے لیکن فلحال یہ ایک بڑی خبر گھروں میں دراریں نئی بستی جو تھاٹری سبڈویجن میں ہے تھاٹری ڈوڈا جلہ کا ایک سبڈویجن وہاں پہ گھروں میں دراریں آئی ہیں پہلے ایک گھر میں دراریں آئی ہیں اب بیس سے پچیس تیس گھروں میں اب دراریں بتائی جا رہی ہیں اور لوگ سیمہ ہوئے ہیں پلائن کر رہے ہیں میں یہاں کا لوکل ہوں اور ایک صحافی بھی ہوں یہاں پر جو ہے پچھلے کئی دنوں سے ایک ایریا جو ہے تھاٹری کے وارڈ نمبر ایک جس کو نام نئی بستی ہے وہ سنکھ ہو رہا ہے وہاں پر وجہ جو پہلے پہلے بتائی جا رہی تھی کہ کسی نے کنسٹرکشن کی وہاں پر جو ہے مشینز لگائی جو الانٹی مشین لگائی جس کی وجہ سے وہاں وائیبریشن ہوئی کافی تو جس کی وجہ سے اوپر سے کریکس پڑے لیکن وہ کریکس اس وقت کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں اور کافی اوپر تک جو ہے یہ کریکس آ چکے ہیں اور لگ بگ یہ سٹھ سے ستر گھروں پر مشتمل یہ وارڈ ہے اور اس میں جو ہے اس وقت جو ہے پندرہ سے زائد گھر ان کو بلکل کھالی کر دیا گیا ہے وہ بیٹھنے کے قابل نہیں بلکل دیمیج ہو گئے ہیں فیلال یہ جو لوکیشن ہے آپ کو بتا دوں میں یہ ڈسٹک ڈوڑا میں تھاٹری میں وارڈ نمبر ایک ہے یہ ٹاؤن ہے تھاٹری کا اس کا پہلا وارڈ ہے اور یہاں پر اس وقت جو ہے اس وقت ان کو فیملیز کو شفٹ کر کے یہاں پر لائے جا رہا ہے یہ تھاٹری میں وارڈ پوائنٹ ہے پی ڈی سی کے یہاں پر شیڈز ہیں یہاں پر یہ پروجیکٹ کے شیڈز لگے ہوئے ہیں انہی شیڈز میں ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے فیلال کافی ڈپارٹمنٹس بھی ہیں بجلی بجلی کا انتظام کیا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کی کیا کچھ رہتا ہے ابھی تو فیلال ٹیمپریری بیسز پر یہاں شفٹ کیا جا رہا ہے آگے جا کے جو بھی ہوگا فیلال ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے کہیں ایسی جگہ پر یہ پورا کا پورا ایریہ سینک ہو گیا ہے اور ان کو سبھی فیملیز کو ایک ایسی جگہ دی جائے جہاں پر یہ پورا کا پورا جو وارڈ ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پر بھس سکے تاکہ ان کے جو بچوں کا فیوچر ہے وہ سکیور رہے اس وقت بلکل پریشن